السلام علیکم کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سا ڈاکومنٹ لگنے والا ہے سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ کافی زیادہ ایسے گریب سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ دس ہزار پندر ہزار فی ہوتی ہے ان کے لیے وہ دس ہزار پندر ہزار کافی زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ان کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لو آپ کو اچھی طرح سے میں سمجھا دوں گا ڈیٹیل میں میں سمجھا دوں گا آپ کو آپ کو ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لینا بلکل بھی سکیپ مت کر لینا کہیں پہ سکیپ کر لوگے اچھی طرح سے آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ٹیلیگرام کا گروپ آپ نے جوائن نہیں کیا ہے لنک اس کی آپ کو ڈسکرائب میں مل جائیے وہاں سے جا کے جوائن ہو جائیے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے جس سکیپ سکیپ کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں NSP سکیپ پوسٹ میٹرک پری میٹرک سکیپ پہلے آپ سمجھ لیجئے یہ سکیپ ہوتا کیا ہے کس کی طرف سے دھی جاتا ہے اور کن کو دیا جاتا دیکھئے یہ سنٹرل گومنٹ آف انڈیا کی طرف سے دیا جاتا ہے یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی وغیرہ جیسے پرائیویٹ سکارشپ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں آپ کو یہاں سے پیسے دینے ہوتا ہے یہ سنٹرل گومنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے مینسٹری آف مینورٹی افیرز آف انڈیا کی طرف سے جیت جاتی ہے یعنی کی مومہ جس کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں جیسے پی ای 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 سیٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے اسی طرح سے جو نسپ سکارشپ ہوتا ہے یہ مینورٹی مینسٹری آف مینورٹی افیرز کی طرف یعنی کی مومہ کی طرف سے دیا جاتا ہے ان سارے کنڈیڈیرز کے لیے صرف جمو کشمیر لڈاک کے لیے نہیں ہے یہ پورے آلوار انڈیا کے ان کنڈیڈیرز کے لیے جو مینورٹی کمیونٹیز میں آتے ہیں یہ جمو کشمیر کی مینورٹیز کمیونٹیز نہیں ہیں جس میں پنڈیس وغیرہ آتے ہیں یہ پورے آلوار انڈیا کی مینورٹی کمیونٹیز ہیں جس میں مسلمز آتے ہیں سکھ آتے ہیں کرسچنز آتے ہیں یوزولی یہی تین مینورٹی کمیونٹیز ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پتا ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن ہوں بتا سکتے ہیں لیکن میجر یہ تین آتے ہیں مسلم سکھ اور کرسچنز آتے ہیں تو ان جوہاں کاسٹس کے ان کمیونٹیز کے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے مومہ کی طرف سے یہ سکارشپ دیا جاتا ہے تو اب اس میں ایماؤنٹ آپ کو کتنا ملے گا وہ سمجھ لیجئے اس کے بعد ہم اپلائی پروسیجر سمجھا دیتے ہیں ڈاکومنٹ بھی اس کے بعد سمجھا دیتے ہیں دیکھیں اس میں یہ کافی اچھی سکیم ہے بہت اچھی سکیم ہے ایسا نہیں ہے یہ پہلی بار لانچ ہوئی ہے یہ پچھلے ساروں بہت ٹائم سے یہ چلتی آ رہی ہے اور کافی سٹوڈنٹ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے بھی آگے چل کر تو اس میں آپ کو جتنی بھی آپ نے کالیج کی فی بری ہوگی فار ایگزمپل آپ نے اگر دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار فی بری ہوگی وہ آپ کو واپس ملے گا اس کے ساتھ اگر آپ نے بی ایسی نرسنگ یا پروفیشنل کسی کورس بی ٹیک بی فارم میں ایڈمیشن لینا ہے یا لیا ہوگا اس میں آپ کو کم سے کم تیس سے چالیس ہزار تک کا سکھا تیس ہزار تک آپ کو مل ہی جائے گا چالیس ہزار تک بھی آپ کو اس میں مل سکتا ہے یعنی کہ جتنی آپ ہی پے کر لوگے ایڈمیشن کے لیے وہ ساری آپ کو واپس مل سکتی ہے اور ملتی بھی ہے اب بات کریں گے ڈاکومنٹس کی ڈاکومنٹ کون کو نہیں آپ کو لگنے والا ہے دیکھیں ڈاکومنٹ آپ کو لگنے والا ہے 1012 کی مارک شیٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے ساتھ آپ کو انکم سیٹیفیکیٹ لگے گا آدھار کارڈ آپ کا لگے گا بینک ایکاؤنٹ آپ کا لگے گا پاس بک بھی ہونا چاہیے آدھار لینکڈ وہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک فارم لانا پڑتا ہے اپنی ہائر سکینڈری یا کالیج میں آپ کا ایڈمیشن ہے تو وہاں سے آپ کو ایک فارم لانا پڑتا ہے جس کو ایڈمیشن بھی ہم کہتے ہیں ادھر آپ کو فیل اپ کر دینا اور سٹمپ اس پر لگا ہے نو سی میں میں سمجھا دیتا ہوں وہ کیا ہوتا دیکھیں اس میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا آرہی کالیج سے ویریفائی کروا لینا ہوتا ہے کہ یہ کانڈیڈیٹ جو فارم فیل اپ کر رہا ہے یہ کوئی اور سکالرشپ کلیم نہیں کر رہا ہے یہ اس کا پہلا سکالرشپ ہے تو ایسا کچھ ہوتا تو کالیج اس کو ویریفائی کر کے آپ کو دے دے گا وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی فیل کی ریسپٹ اب یہاں پہ ایک کانڈیڈیٹ ہے جیسے بوپی کے کانڈیڈیٹ ہیں یا ابھی کالیجر یونیورسٹی جمہو یا جمہو یونیورسٹی ہے سکاست جمہو ہے سکاست کشمیر ہے کالیجر یونیورسٹی کشمیر ہے ان کی ابھی پوری ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو ابھی آپ اس کو فارم فیل اپ نہیں کر دینا جب آپ کا جو ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے کشمیر سکاست کالیجر یونیورسٹی اب سرنگر کی طرف سے ابھی کانسلنگ وغیرہ سٹارٹ نہیں ہوئی جب کانسلنگ ہوگی تو آپ کا پورا ایڈمیشن ہوگا جب آپ کا پورا ایڈمیشن ہوگا آپ بھی پی کروگے اس کی ریسپٹ آپ کو ملے یہ سیم جو جمہو کے کانڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ابھی فیل اپ نہیں کر لے جب آپ کا ایڈمیشن کسی کالیج میں ہوگا کالیج میں ایڈمیشن آپ کا ہونا ضروری ہے یا ہیڈسکینڈری ہائی سکول میں جہاں پہ بھی ہوگا آپ کا ایڈمیشن کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے کیونکہ ویریفکیشن اس کی ہوتی ہے وہ آپ نے کروانی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے ایڈمیشن کہیں نہیں کیا ہے تو آپ سکارشپ کلیم کرنے آ جاؤ گے نہیں آپ کا ایڈمیشن ہونا چاہیے اس کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لازٹ ڈیٹ اس کی ہے اکتیس اکٹوبر تک ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی یہ لگ بگ ڈیسمر کے اینڈ تک آتے کبھی کبھی جو جنوری کے پندرہ بیس جنوری تک بھی اس کی پروسجر ہے وہ چلتی ہے یہ ہر سال دیا جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سال دیا جاتا ہے تو اس میں جو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے کم سے کم بارہ ویڈیو کا بارہ منٹ کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ڈیمو ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کو جا کے اچھی طرح سے واج کر لو سارا سٹب بائی سٹب پروسجر میں نے سمجھا ہے آپ اپنے فون سے اس کو فل اپ کر سکتے ہیں دس منٹ کا آپ کو کام ہے دس منٹ میں آپ اپنا فارم جائے وہ لگا سکتے ہیں لیکن ایڈمیشن آپ کا کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں آپ کا فارم چلا جائے گا ویریفکیشن کے لیے دن اس کے بعد آپ کو جائے کم سے کم دس سے پندرہ ہزار پندرہ کیا بیس ہزار تک کا آپ کو سکالرشپ مل جائے گا اس لیے اسپیشلی جو گریب سٹوڈنٹس ہیں اورفن سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ اس سکالرشپ کو ایڈ اینی کاشٹ فل اپ کر لینا کیونکہ اگر آپ کو پندرہ بیس ہزار ملتے ہیں ایک گریب کے لیے پندرہ بیس ہزار بہت زیادہ ایماؤنٹ ہوتا ہے تو آپ اس سکالرشپ کو ضروری لازمی فل اپ کر لینا اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے اس کو بھی اس کے بارے میں انفرمیشن دے تو یہ کوئی فیک وغیرہ نہیں ہے کوئی پرائیویٹ سکیم نہیں ہے یہ گومیٹ سکیم ہے بنتا ہے یا مارکس کے بیس پہ بنے گا جس ہی سافر سے بھی بنے گا بیسے مارکس کے انکم پہ نہیں مارکس کی بنتا ہے تو اس ہی سافر سے آپ کو اہماؤنٹ اس میں مل جائے گا ڈاکومنٹس بغیرہ سب کچھ سمجھانے کی میں نے کوشش کی اس میں اب دو ٹائپز ہوتے ہیں ایک پوشٹ میٹرک ہوتا ہے ایک پری میٹرک ہوتا ہے پری میٹرک ان کنی ڈیٹس کے لیے جو ٹینتھ کے بلوز پری میٹرک ان کنی ڈیٹس کے لیے جو ٹینتھ کے ایبو ٹینتھ ٹوالھے گریجویٹ پی جی جو پی ایج جو بھی کر دیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ سکاروشپ سکیم تھی جس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آپ تک تھوڑی سی انفرمیشن پہنچا ہوں تو ڈیٹیل میں سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کی and i hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ابھی کوئی کنفیوجن نہیں رہا ہوگا still آپ کے اس کے بارے میں کوئی کنفیوجن ہے کوئی بھی پوچھنا ہے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں نہیں تو ٹیلیگرام جوائن کر کے مجھے وہاں سے بتا سکتے ہیں